لَذِمَ الْاَسْتَغْفَارِ جَعَالَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرْجًا اُٹھتے بیٹھتے استغفار کیجئے کسرت کے ساتھ مغفرت طلب کیجئے آپ نے فرمایا جو شخص جو لازم پکڑ لیتا ہے صبح اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے استغفر اللہ کسرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر سے سارے غموم کو ختم کر دیتا ہے اس کے سارے غموں کو ختم کر دیتا ہے اور صرف ختم نہیں کرتا اس کے غموں کو خوشی سے بدل دیتا ہے اس کے غموں کو فرحت سے بدل دیتا ہے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا مِنْ كُلِّ ذِيقٍ مَخْرَجًا اگر کوئی انسان کسی مسئلے کے اندر اٹھکا ہوا ہے تھسا ہوا ہے نہ ادھر راستہ ہے نہ ادھر راستہ ہے نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے راستہ ہے لیکن اس بندے کا یقین ہے اس کا ایمان کامل ہے اللہ فرماتا ہے مِنْ كُلِّ ذِيقٍ مَخْرَجًا تُو مَخْصِرَتْ طلب تو کر تو استغفار کر تو سہی میں وہاں سے تیلی راستہ نکال دوں گا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اگر تُو اپنے رزق کے حوالے سے اپنی روزی کے حوالے سے اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے بزنس کے حوالے سے اپنی جوب کے حوالے سے پریشان ہے تو یاد رک وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ میں رزق کا انتظام وہاں سے کروں گا جہاں سے تُو نے سوچا بھی نہ تھا میرے بھائیوں اور دوستوں اَرْتَائِو مِنَ الزَّمْبِكَ مَلْ لَا زَمْبَلَهُ دَوَنْ هُوْ رِپَنْسِ اِزْ لَائِكَ وَنْ هُوْ هَذْ نُوْ سِن